حضرات مزشتہ جمعے میں میں نے کچھ اشارہ کیا تھا کہ آج امام مہدی کے بارے میں جو ہمارے ہاں تصورات ہیں ان کے موضوع پر کچھ گفتگو ہوگی یہ اصل میں ایک سلسلے کی کڑی ہے بارہ ربیول اول کو جو تقریر میں نے کی تھی قرآن اکیڈمی میں ختم نبوت اور تکمیل رسالت کے موضوع پر اس کے ایک زمینے کی حیثیت سے نزول مسیح کا مسئلہ زیر بحث آیا اب ظاہر بات ہے کہ نزول مسیح سے پہلے رفعن مسیح علیہ السلام کا مسئلہ ہے چنانچہ میں نے پہلے تو ایک مفصل تقریر اس موضوع پر قرآن اکیڈمی میں کی اور پھر میرا ذہن چونکہ ادھر متوجہ ہوا کہ یہ اہم موضوع ہے اس پر زیادہ وسیح حلقے میں بھی گفتگو ہونی چاہیے تو دو جمعوں میں بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی بلکہ تین جمعوں میں گفتگو ہو چکی ہے بعض زمنی مسائل وہ تھے اس مسئلے سے متعلق جن پر پچھلے جمعے میں گفتگو ہوئی اب آج اسی زمن میں چونکہ ایک مسئلہ جنہیں عام طور پر امام مہدی کہا جاتا ہے ان کا بھی ہے اور اس کا تعلق اس پہلو سے بھی ہے کہ آجہانی غلام احمد قادیانی نے جہاں مسیح مععود ہونے کا دعویٰ کیا وہاں مہدی معہود ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور ایک نہائیت ضعیف روایت کا سہارہ لے کر کہ لا مہدی الا عیفہ انہوں نے اپنی ذات میں ان دونوں وعدوں کو جمع کر لیا کہ جن احادیث میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی خبر دی گئی ہے وہ بھی مسیح عیسی ابن مریم نہیں بلکہ مسیح مسیح وہ میں ہوں اور جن احادیث میں امام مہدی کے بارے میں اخبار ہیں وہاں بھی در حقیقہ جس شخصیت کے ظہور کی پیشنگوئی کی گئی ہے وہ میں ہی ہوں تو ایک ہی شخصیت میں یہ دونوں پیشنگوئیاں جو ہے احادیث کی ان کو اس نے جمع کر لیا اور یہ بات سامنے رہے کہ اس شخص سے اپنے آپ کو منصوب کرنے والے جو دو گروہ ہمارے ہاں ہیں ایک وہ کہ جنہیں ہم اصل قادیانی یا اب ربوائی کہتے ہیں اور دوسرے وہ کہ جو لاہوری کہلاتے ہیں یہ دونوں ان دونوں دعوے کے بارے میں متفق ہیں اختلاف ایک اضافی دعوے کے بارے میں ہے وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں سریحاً نبوت کا دعوہ ہے جو غلام احمد قادیانی نے کیا اس دعوے کے بارے میں کچھ تعویلوں کے حوالے سے لاہوری جماعت منکر ہے کہ وہ دعوہ ہوا ہی نہیں یا یہ کہ اس کی تعویل ایسی کرتے ہیں کہ موقف ان کا یہ ہے کہ ہم غلام احمد کو نبی نہیں مانتے بلکہ ہم مسیحِ مععود اور مہدیِ معہود مانتے تو جہاں تک ان دونوں دعووں کا تعلق ہے ان میں یہ دونوں جماعتیں مجتمع ہیں ان کو ان دونوں حیثیتوں سے ماننے والے یہ ہیں صرف جو فرق ہے ان کے مابین وہ لبوت کے دعوے سے بارے ہیں اب اس مسئلے پر اس تمہید کے بعد جو بات میں کرنا چاہتا ہوں جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کا جو تصور ہمارے ہاں ہے اس میں ذہنوں میں بڑا انتشار ہے کنفیوجن ہے اس لیے کہ دو مہدی جمع ہو گئے ہیں ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہلِ تشیعوں کے ہاں ہیں اور ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہلِ سنت کے ہاں ہیں ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے صرف ایک لفظی اشتراک نے ایک نام کے مشترک ہونے نے ذہنوں کے اندر بہت سے مغالطوں کا جال جو ہے وہ کھلا دیا ہے اس کے لیے مجھے جو بنیادی فرق ہے اہلِ سنت میں اور اہلِ تشیعوں میں اس میں سے ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہوگی اہلِ سنت کا جو مجمع علی عقیدہ ہے مسیح سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی وہ ختمِ نبوت نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نو کی نبوت ختم ہو چکی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے نہ کوئی زلی ہے نہ بروزی ہے نہ جزوی ہے نہ کلی ہے نہ صاحبِ شریعت ہے نہ بغیرِ شریعت ہے نہ صاحبِ کتاب ہے نہ بغیرِ کتاب نبوت کی بنیاد ہے وحیِ نبوت پر اور وحیِ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا یہ کھڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی اسی زمن میں نبوت کا خاصتہ ہم مانتے ہیں عصمت معصوم ہونے معصومیت جو ہے یہ خاصتہ نبوت ہے اہلِ سنت کے نظر جب نبوت ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم اب خطا کا امکان ہے اجتحاد کا دروازہ ہے کھلا ہے کوشش کرو محنت کرو صحیح سے صحیح رائے تک پہنچنے کے لیے ہیڑی چوٹی کا زور لگاؤ کتاب و سنت کے جو محکمات ہیں جو اس کی اساسات ہیں اس سے استدلال کرتے ہوئے استمباد کرتے ہوئے نتائی تک خود پہنچو یہ اجتحاد ہے اس اجتحاد میں جہاں ثواب کا امکان ہے خطا کا بھی ثواب یہاں سے والا ثواب نہیں فود والا ثواب جس سے آپ بولتے ہیں سائے بر رائے وہ شخص کے جس کی رائے صحیح ہوتی ہیں تو ثواب کا بھی امکان ہے کہ صحیح رائے تک انسان پہنچ جائے اور خطا کا بھی احتمال ہے یہ جو خطا کا احتمال ہے اگر پوری نیک نیتی سے خطا ہوئی ہو انسان کی اپنی نیت میں کوئی فساد نہ ہو اس کے اپنے اندر کوئی اس کے ارادوں میں کجی نہ ہو تو اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایک مجتحد غلطی کرتا ہے خطا کرتا ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ اسے بھی عجر ملے گا اکہرا عجر ملے گا اس لیے کہ اجتحاد کا مادہ وہی جہد ہے اس نے خلوص کے ساتھ محنت کی ہے جد و جہد کی ہے متعلہ کیا ہے غور و فکر کیا ہے کتاب و سنت کی نصوص کو کھنالا ہے اس نے ایک رائے قائم کی ہے اس رائے کے قائم کرنے میں اگر وہ بربنائے طبع بشری کسی خطا کا مرتقب ہو گیا ہے تو یہ اس کے دسترس سے اس کے اختیار کے دائرے سے باہر ہے لہٰذا اسے اس کی محنت کا جو سواب ضرور گلے گا تو مجتحد مختی کے لیے اکہرا سواب ہیں اور مجتحد مصیب یعنی جو سواب تک پہنچ گیا صحیح رائے تک پہنچ گیا اس کے لیے دو رائے ہیں یہ معاملہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں اتنا قطعی ہے کہ ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر بھی معصوم نہیں ہے حالانکہ بالاتفاق وہ سب سے افضل ہیں پوری نوع انسانی میں انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صرف اس امت میں نہیں کل نوع انسانی ہیں جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے تمام رسولوں سے افضل ہیں اسی طرح آپ کی امت کے جو صدیق اکبر ہیں وہ تمام امتوں کے صدیقین سے افضل ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر نسد صدیق رضی اللہ تعالیٰ اب آپ سوچئے ہماری یہ رائے ہیں کسی کی ہو یا نہ ہو اس سے سو سروکار نہیں ہے ہماری یہ رائے ہیں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی خطا سے محفوظ نہیں معمول نہیں ان سے بھی خطا کا امکان ہے وہ معصوم نہیں ہے اسمت جو ہے وہ خاصہ نبوت ہے وہ محمد کے ساتھ ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے خطا ہو سکتی ہے عمر سے ہو سکتی ہے عثمان سے ہو سکتی ہے علی سے ہو سکتی ہے ہر شخص سے ہو سکتی ہے اگر ان چار سے ہو سکتی ہے تو بقیہ پوری نوع انسانی تا قیام قیامت جو آنے والی ہے ان میں کوئی ان سے افضل نہیں ہو سکتا بات ہاتھا ہے لیکن اہلِ تشعیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہوا ہے لیکن اس کے بعد امامتِ معصومہ کا ایک فلسلہ چل رہا ہے اور یہ امامتِ معصومہ اہلِ بیعت میں ہے نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی ہے یہ اسمِ امامتِ معصومہ کا ایک فلسلہ ہے جو چل رہا ہے تو آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ ہمارے نقطہِ نگاہ سے تو وہ بھی ایک جزوی نبوت ہو گئی جہاں خاصتہِ عثمت آ گیا نبوت کا ایک جز آ گیا تو ہمارے اور ان کے درمیان جو سب سے اہم اختلاف ہیں یہ کہ صحابہ میں افضل کون ہے یہ معاملہ تو کچھ لوگوں کے اپنے ذوق کا بھی ہو سکتا ہے مزاج اور افتاد کا بھی ہو سکتا ہے ظاہر بات ہے کہ پسند ناپسند پر تو انسان کو اختیار بھی نہیں ہو سکتا میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ایک ہی پودا ہے گلاب کا اس پر پھول کھلے ہوئے ہیں آپ کو کوئی ایک پھول زیادہ پسند آیا آپ نے اس کو لے لیا اور آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آخر سبب کیا ہے آپ نے دوسرے پھولوں کو چھوڑ کر اسے کیوں منتخب کیا تو یہ معاملہ اتنا بنیادی نہیں ہے اگرچہ ہمارے دزیق صحابہ اکرام میں افضلیت کا ایک پیٹرن ہے اور وہ معین ہے کہ پورے امت میں افضل ترین چار خلفاء ہیں اور ان میں ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق ہے ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں پھر علی ان کے بعد وہ چھے ہیں عشرہ ابو بشرہ میں تھے ان کے بعد اصحابِ بدر ہیں ان کے بعد اصحابِ شجرہ ہیں ان کے بعد تمام صحابہ ہیں اور ان کے بعد پھر اب تلتلہ جو ہے وہ چلتا جائے گا آگے بعد میرٹ پر ہوگی شخصی میرٹ پر لیکن یہاں جو ہے معاملہ شخصی میرٹ کا نہیں ہے یہاں تو معاملہ جو ہے معین ہے کہ یہ سیڑیاں ہیں تو یہ ہے ہمارا ایک موقف لیکن میں پھر بھی ارز کروں گا کہ اس کو میں کوئی اہم عقیدے کی بات نہیں کہتا یہ ایک ذوق کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے یہاں تک کہ امام الحند حضرت شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علی نے ایک بڑی عجیب بات لکھی وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر میری طبیعت کو اس کے آزاد رجحان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ فضیلتِ علی کی طرف زیادہ مائل ہے کتنی سچی بات کہی ہے کہ میرے ذاتی رجحان کو میری طبیعت کو ایک ہے میرا ذوق اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کچھ فضیلتِ علی کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہے وہ زیادہ قائل ہے لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فضیلت کا اقرار کروں ابو بکر اور عمر اور عثمان اب یہ ہے مقام یہ جامعیت ہے یہ توازن ہے لہذا میں ارز کروں گا کہ اس مسئلے کو میں پھر بھی سانوی کہوں گا دوسرے درجے میں لیکن یہ جو بنیادی بات ہے یہ بہت بڑا اختلاف ہے اور ہمارے اعتبار سے تو در حقیقت یہ ایک جزوی نبوت ہے کہ جس کے قائل ہیں ہمارے یہ بھائی جو اپنے آپ کو اہلِ تشیع ہو گئے بارال ان کا بھی آگے سیدلہ یہاں معلومات کے لیے بھی بات ہے کہ ذینوں میں رہنی چاہیے ہمیں اکثر و بیشتر بڑی بنیادی باتیں بھی اپنی تاریخ کی معلوم نہیں ہم تو کے سنی ہیں سنیوں کے اختلافات تو ہم خوب جانتے ہیں لیکن یہ کہ اہلِ تشیعوں میں اختلاف آگے کیا ہوئے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے علم میں نہیں ان کا جو یہ معصوم امامت کا سلسلہ ہے حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین حضرت حسین کے صاحبزاد حضرت علی بن حسین جنہیں امام زین العابدین کے نام سے پکارا جاتا ہے پھر ان کے بیٹے ہیں محمد باقر ان کے بیٹے ہیں جعفر جن سے فقہ جعفری چل رہی ہے یہ چھے امام تو ان کے ہاں متفق علی ان میں تو یہ جو شاخ چلی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سب کے نزدیک ان میں متفق علی ہے ان کی امامت اور یہ سب امام معصوم سمار ہوتے ہیں لیکن ساتھویں امام پر آ کر ان کے ہاں ایک تقسیم ہو گئی بڑے بیٹے اسماعیل تھے تو ان سے ان کے ماننے والے اسماعیل ہی کہلائے اختلاف ہوا کہ اب امامت جو ہے حضرت جعفر صادق کی اولاد میں سے کس کی طرح منتقل ہوئی اختلاف ہو گیا بڑے بیٹے کے ماننے والے یہ کہلائے اسماعیلی اور چھوٹے بیٹے سے جو چلا وہ پھر مسلہ وہی چل رہا ہے ان کے پھر مزید چھے امام ہیں جن میں سے گیاروے امام جو ہیں ان کے بارے میں ایک تو تاریخ کی روایت یہ ہے کہ وہ لاولد فوت ہو گئے اور ایک روایت جو اہلِ تشیع جو کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ان کے ہاں ہوا تھا جس کو انہوں نے اخفا سے کہیں بھیج دیا باہر اندیشہ یہ تھا کہ حکومت وقت اس کو قتل نہ کرا دیا وہ ہیں ان کے تصور میں امام مہدی وہ جن کو بچا لیا گیا تھا وہ کہیں کسی غار میں وہ پوش ہیں اور وہیں ہیں آخری زمانے کے قریب ان کا ظہور ہوگا وہ زندہ ہیں غار میں موجود ہیں ان کا ظہور ہوگا وہ امام المہدی ہیں اور ان کے آنے کے بعد پھر یہ مسلک بھی ظاہر بات ہے کہ اسلام ان کے نزدیک تو وہی ہے جسے وہ اسلام کہہ رہے ہیں یعنی شعیت جسے ہم کہتے ہیں اس مسلک کی بھی فتح ہوگی اور یہی اسلام جو ہے پھر پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا انہیں قائم آلِ محمد بھی ان کے ہاں کہا جاتا ہے تو یہ ہے تصور امامت کا اور امام مہدی کا شیعہ حضرات کے کیونکہ درمیان میں میں نے بات آپ کو ایک بتائی تھی کہ جاتویں امام پر آ کر اختلاف ہوا ہے تو جو بڑے بیٹے اسماعیل سے جو سلسلہ چلا وہ بھی کچھ عرصے کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ان میں سے ایک حصہ ابھی چل رہا ہے کہ وہ امامت نسلن بعد نسلن چلی آ رہی ہے وہ تو ہمارے ہاں کہ یہ اسماعیلی ہیں یہ اسماعیلی اس وقت جو ان کے امام ہیں آغا خان تھے آغا خان کے پوتے اب ان کے امام ہیں اب کریم آغا خان یہ ان کے نزدیک امام معصوم ہیں ان سے کسی خطا کا امکان ہی نہیں سر سلطان محمد خان جو آغا خان تھے ان کے تو یہ الفاظ بھی منقول ہوئے ہیں کہ جب میں شراب پیتا ہوں تو شراب جب میرے ہوتوں کو مس کرتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے یعنی یہ امام معصوم تو وہ شئے ہے کہ جس سے کوئی ناپاک چیز چھوے گی تو پاک ہو جائے گی جیسے وہ تصور ہے کہ ایک چیز ایک پتھر کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو وہ چھولے وہ سونا بن جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہ امامت معصومہ کیا ہے اس کا تصور کیجئے تو جو ایکزیکٹ لائم ہے امامت کی وہ تو در حقیقت ان کے ہاں ہیں کہ وہ امامت معصومہ کا تصور جو ہے بغیر کسی سلسلے کے ٹوٹے ہوئے وہ چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں جن کو ہم آغا خانی کہتے ہیں اسماعیلی کہتے ہیں ان کے ہاں ان کے ہاں دوسری شاق وہ ہی تھی کہ اس میں بھی آگے چل کر امام غائب ہو گیا وہ دوسرا امام ہے غائب تو ایک امام غائب تو وہ ہیں جنہیں امام المہمی کہا جاتا ہے وہ ہمارے ہاں کے جو عام شیعہ حضرات ہیں جنہیں اسنا عشری شیعہ کہتے ہیں یعنی بارہ اماموں کے مانے والے ایک وہ جو شاق اوپر والی ہے اس کو شش امامیے کہتے ہیں یعنی چھے اماموں تک تو متحد آئے اس کے بعد چھے کے بعد ساتھ میں امام پر ایک شاق نکل گئی تو وہ شش امامیے کہلاتے ہیں ان کے نزدی اور خود کو یہ کہتے ہیں اسنا عشری لہذا کسی بھی شیعہ دوست سے اگر بات ہو آپ شیعہ کہیں گے تو وہ کچھ برا مانے گا کیونکہ رہے آپ سے احتجاج نہ کرے تو بات اور ہوگی لیکن یہ کہ اگر آپ ان سے محضب انداز میں سوال کرنا چاہیں تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ اسنا عشری ہیں یہ لفظ وہ ہے جو خود اپنے لئے اختیار کرتے ہیں لہذا وہ بارہ اماموں والا سلسلہ کے چھے متفقل ہیں پانچ بعد میں اور جو بارمے امام ہیں ان کے وہ اہد تفولیت ہی میں کہیں ان کو بھیج دیا گیا کہیں حفاظت کے ساتھ اور وہ کسی غار میں ابھی ہے اور وہ وحی سے ظہور کریں گے لہذا یہ جو اصل شیعت ہے ان کا امام غائب ہے اور یہ اس کے انتظار میں ہے کہ وہ آئیں ایک حالت منتظرہ جو ہے اس شیعت پر یہ چلی آ رہی ہے اس میں میں یہ بھی بتا دوں یہ بھی دلچسپی کی بات ہے کہ حال ہی میں ایک بہت بڑا انقلابی قدم اٹھایا ہے خمینی خمینی نے یہ فلسفہ پیش کیا اور اس کو قبول حاصل ہو گیا ایران میں کہ یہ جو ہم امام منتظر کے انتظار میں رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو یہ تو بہت غلط معاملہ ہے کہ آنے والا ہی آئے گا تو کچھ ہوگا ہم تو کچھ کر نہیں سکتے اس نے تو ہمارے اوپر تاتل تاری کر دیا ہے ہم لوگ جو ہیں بالکل ظالموں کے لیے اور غلطکار لوگوں کے لیے نرم چارہ بن گئے ہیں جیسے چاہیں وہ کریں ہم تو ہاتھ نہیں پکر سکتے اس لیے کہ ہم تو منتظر ہیں کہ کوئی آنے والا آئے گا تو صورت بدلے گی تو انہوں نے فلسفہ پیش کیا کہ جب تک وہ امام غائب ظاہر نہیں ہوتے نائب امام کی حیثیت سے کوئی شخص وہ تمام اختیارات ہاتھ میں لے سکتا ہے جو اصل میں امام کے لہذا امام خمینی جو ہے اس وقت نائب امام ہے وہ امام جو غائب ہیں ان کے نائب کی حیثیت سے وہ سارے اختیارات اور حقوق جو امام کے ہیں وہ اب امام خمینی کے پاس ہیں اور اپنے کانسٹیوشن میں انہوں نے اس کو ایک خاص اسطلاح دی ہے یہ ہے ولایت فقی کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو بھی حکومت کا ڈھانچہ نیچے بنے گا کوئی صدر منتقب ہو کوئی وزیر آدم منتقب ہو پارلیمنٹ ہو یہ سارا ڈھانچہ چلتا رہے گا لیکن اوپر تلوار لٹکی رہے گی ولایت فقی کی کہ جس کو جس وقت چاہے وہ برطرف کر دے یہی وجہ ہے کہ وہ ابو الحسن بنی صدر جو ہے وہ پیرس میں بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ بہت بڑی اکثریت سے اس وقت ہمیں یہی بتایا گیا عطا واللہ و عالم کہ بڑی عظیم اکثریت سے وہ صدر منتقب ہوئے تھے لیکن بہرحال یہ تو نیچے کا ڈھانچہ ہے اصل میں تو اوپر ولایت فقی ہے اس کا اعتباد حاصل رہے گا تو کوئی شخص رہے گا ورنہ نہیں میں یہاں نہ کوئی تنقید کرنا چاہتا ہوں نہ کسی اختلاف کا اظہار آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے کہ امام مہدی کا اصل کانسپٹ کیا ہے یہ لفظ زیادہ جو ہے معروف دو در حقیقت اس شیعہ نظریہ کے تحت ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں تو جو روایات کسی قدر پائے کی ہیں کوئی ان کی حیثیت ہے وہاں مہدی کا لفظ ہے ہی نہیں کہیں بھی نہیں اس اعتبار سے معاملہ بڑا مختلف ہے کچھ خبریں ہیں ہمارے ہاں وہ میں بھی ارض کروں گا لیکن امام مہدی کی اصل شخصیت ان کے بارے میں سارے تصورات ان کا وہ مقام اور مرتبہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاں عام ہیں یہ در حقیقت ہماری نہیں بلکہ اہل تشیعہ کی وہ ہے تصور شیعہ حضرات کا جو ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے اب آئیے جو ہمارا مسئلہ ہے اہل سنت کے ہاں بھی یہ خبریں موجود ہیں بلکہ میں اس کو شروع کروں گا ختم نبوت کے بعد وہ کیا اقنامات ہیں کہ جو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیعت کاملہ کے تحت کیے ہیں کہ جن کے بارے میں میں اس و جرت کر کے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو نبوت کی قائم مقامی کی حیثیت اختیار کرنے سے ان میں سب سے پہلا قدم تو میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی اس اذ ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محاضر یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے اپنی تقدیروں میں کہ اس آیاء مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو اپلی کیبل ہے تورات پر بھی انجیل پر بھی زبور پر بھی صحیفہ ابراہیم پر بھی قرآن مجید میں تو گواہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی ایک کتاب ملی تھی لیکن یہ کہ یہ پہلا حصہ تو سب پر اپلی کیبل ان کی عصبیت کہلے تعصب کہلے وہ پختہ ہو جگا ہے لیکن یہ کہ ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں متوجہ کیا جائے تو کسی حقیقت پر غور کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو چونکہ ان کے ہاں جو بات چلی اجرائے وحی سے بات شروع ہوئی تو ایک بڑی عام جو سطح ہے کومن سنس کی سطح اس پر وہ بات ان کی بڑی وزنی تھی بات یہ تھی کہ جب نبوت کی اصل ضرورت ہے انسان کی ہدایت تو انسان ختم نہیں ہوا نبوت کیسے ختم ہو گئی آخر نبوت میں اب ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں کہیں کوئی مغالطہ آپ کو نہ ہو جائے اس لیے کہ جب تک آپ اپنے مخالف کے موقف کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ آپ نہیں دے سکتے ان کی دلیل کیا ہے کہ نبوت کوئی ہو بھی تو نہیں تھی باز اللہ اللہ کی جب چاہا جاری رکھا جب چاہا ختم کر لیا یہاں ہر چیز جو ہے حکمت کے ساتھ ہے کوئی مقصد ہے کوئی غائت ہے ربنا ما خلق تہادہ باطلا تو نبوت کی اصل غرض و غائت نوع انسانی کی ہدایت یا اطمام حجت اب وہ نوع انسانی ختم نہیں ہوئی جو نبوت کیسے ختم ہو گئی وحی کا دروازہ کیسے بند ہو گیا یہ دلیل تھی جو کومن سینس کے لیول پر کافی اپیلنگ ہے بات سمجھ میں آتی یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب ہم اس کے قائل ہیں کہ نبوت وحی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو خلق کی ہدایت کی جو ضرورت ہے اس کو اب کن ذرائع سے پورا کیا گیا ان چیزوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ دلیل کر جائے گی پہلی بات میں ارز کر چکا ہوں پوری تفصیل سے اپنی صیرت کی تقاریر میں بھی اور بعد میں بھی کہ پہلی بات یہ کہ ہدایت خداوندی اپنے مرحلہ تکمیل کو پہنچ گئی قرآن مجید میں اس حقیقت کا جتنا ادراک ہوگا اور شعور کی سطح پر جتنی ریالائزیشن ہوگی اس کی اتنا ہی یوں سمجھئے کہ اس فتنے کا دروازہ بند ہوتا چلا جائے گا کہ وہ ہدایت جو وحی کے ذریعے سے دینی مقصود تھی وہ اپنے کلائمکس کو نقطہ عروج کو اپنے نقطہ کمال کو پہنچ چکی قرآن مجید میں اور دوسری بات یہ کہ اس ہدایت خداوندی کا وہ جو اب مخزن ہے اللامہ اقبال کے الفاظ میں نوئے انسان را پیام آخرین حاملے او رحمت للعالمین اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اب یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اگرچہ ہم مانتے ہیں اللہ کی نازل کرنا تھی لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا کیا وجہ ترجیح بلا مرجع تو ظلم قرار پائے گی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے ترجیح کی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ان کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا کیوں اس لیے کہ یہ ہدایت کامل اور آخری ہدایت ہے اگر یہ بھی گم ہو جائے تو پھر تو یا تو اس کھڑکی کو کھولیے وہی یہ نبوت کا دروازہ پھر کھلنا چاہیے ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ محفوظ ہے تو پھر کوئی منطقی ضرورت اور عقلی ضرورت اس کھڑکی کے کھولنے کی نہیں تو پہلا انتظام جو اللہ نے کیا ختم نبوت کے بعد جو ایک خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے سلسلے میں اس کے لیے پہلا انتظام قرآن مزید کی حفاظت اب یہ کتاب محفوظ ہے تا قیام قیامت اس کے معانی میں لوگ گھپلا کر لیں اس کے ترجموں میں تحریف ہو جائے الہاد ہو جائے ادھر موڑ لیں ادھر تروڑ لیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق لیکن یہ ترجموں میں ہو سکتا ہے تفسیروں میں ہو سکتا ہے مطل میں ممکن نہیں ہے وہ ٹیکس جو ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے محفوظ دائے گا پہلا انتظام یہ دوسرا انتظام جو ایک زمانت دی ہے اللہ تعالی نے اور جس کی خبر دی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامین تو اللہ ہے لیکن اس کی خبر دینے والے اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا یہ دو اعتبارات سے احادیث آتی ہیں متفق العلے روایت ہے لا يزال من امتی امتن قائمتن بے امر اللہ لا يذرہم من قضلہم ولا من خالفہم میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو امر اللہ پر پورے طور پر قائم رہے گا جازم رہے گا نہ تو کوئی شخص جو ان سے روگردانی کرے گا علیدگی اختیار کرے گا چھوڑ کر جائے گا نہ تو وہ کوئی لقصان پہنچا سکے گا اس گروہ کو اور نہ کوئی جو کھلم کھلا مخالف ہے وہ انہیں کوئی گزل پہنچا سکے گا اور یہ معاملہ اسی طرح رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے یہ دوسری زمانت ہے کہ اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اس لیے کہ ہدایت کا صرف نظری اعتبار سے کتاب میں محفوظ رکھنا کافی نہیں ہے اگر یہ بات ہوتی تو پھر انبیاء کے آنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کسی اپنے غیبی طریقے سے کتابیں نازل کر دیتا کتاب کے ساتھ کوئی شخصیت جو ہے موجود رہنی چاہیے کوئی گروہ انسانی موجود رہنا چاہیے جو اس کتاب پر قائم ہو جو اس کتاب کا عملی نمونہ پیش کر سکے لہٰذا دوسری زمانت یہ دی گئی اور اس کی مختلف روایات اور بھی آتی ہیں میری امت میں لازم ان ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا ایسی جماعت سے کبھی بھی دنیا بالکل خالی نہیں ہوگی یہ زمانت میں پھر ارد کر رہا ہوں کس کی ہے اللہ کی یہ در حقیقت اسی ضرورت کو پوری کرنے کا اعتماد ہو رہا ہے جو ختم نبوت کے بعد جو بھی خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے اعتبار سے اس کا جو پر کیا جانا ہے وہ ان کی دوں سے یہی بات آپ کو ملے گی منفی اسلوب میں بھی یہ تو مصبت ہے منفی طور پر حضور نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی لا تجمع امتی علی الزلالہ اگر تو کبھی ایسا ہو جائے پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی پر جمع ہو جائے تو نفی ہو جائے گی اس قول کی کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا قائمین علی الحق تو بات ایک ہی ہے ایک منفی ایک اس کا مصبت انداز ہے اور ایک اس کا منفی پہلو ہے کہ لا تجمع امتی علی الزلالہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں اسی زمن میں ایک تیسری جو زمانت دی ہے وہ زمانت وہ ہے جسے ہم مجددین امت کے نام سے جانتے ہیں ایک سلسلہ مجددین ہے جس کی خبر دی گئی ہے کہ ان اللہ یبعث فی حاذہ الامہ علی راس کل میں اتعام من یجدد لہا دینہا اللہ تعالیٰ نے خاص احتمام فرمایا ہے کہ اس دین پر اگر کچھ اور بیرونی اثرات آتے چلے گئے کچھ پردے پڑھتے چلے گئے کچھ گردہ ادھر ادھر سے آکے جمع ہو گیا کچھ بدعات کا تومار آ گیا کوئی غلط نظریات جو ہے انہوں نے آ کر تسلط حاصل کر لیا تو ہر سو سال کے بعد ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی شکتیت کو اٹھائے گا کہ جو اس پورے دین کو اثر نو بالکل خالی شکل میں پیش کر دے گا سارا ادھر ادھر کا تصورات آئے ہوئے ہوں گے انہیں دھو دے گا جو رسوم کے اندر اور مراسم کے اندر جتنے بھی نئے نئی بدعات جاری کی گئی ہوں گی ان سے بھی بالکل نکھار کر جو اصل ہے چہرہ اس دین حق کا دین محمدی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے نکھار کر اصل صورت اس کی پھر باتیں کر دے گا یہ ہے جنہیں ہم مجددین امت کہتے ہیں اور یہ جان لیجے کہ اس کا آگت سے جن لوگوں کو ہم نے قرار دیا ہے کہ وہ اس امت کے مجددین ہیں ہمارے ہاں نہ مجدد معصوم ہیں اب اختلاف رکھئے یہاں پر فرد ذہن میں رکھئے میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجددین کہاں ہیں حضرت ابو بکر سے بڑھ کر تو کوئی افضل نہیں لیکن وہ بھی معصوم نہیں ہے وہ سلسلہ امامت کا کونسپٹ بالکل جدا ہے اس کی بنیاد جدا اس کا تصور جدا اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات جو ہیں متعلق ہیں وہ سب بالکل مختلف ہیں اور یہ جو سلسلہ مجددین امت ہے یہ کونسپٹ کے اعتبار سے بنیادی طور پر مختلف ہیں کوئی ہمارا ہندو آنا پس منظر ہے جو اثر انداز ہو رہا ہے کوئی مغربی تہذیب نے آ کر کوئی اپنا غازہ مل دیا ہے ان سب کو ہٹا کر وہ دین کی اور شر مبین کی جو اصل اور صاف صورت ہے اس کو اثر نو اجاگر کر دو یہ ہے کار تجدید ہم نے کوشش کی ہے اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ کسی کو مجدد سمجھ رہا ہو ایک گروہ کسی اور کو مجدد سمجھ رہا ہو جیسے جیسے زمانہ آگے چلتا ہے ماضی کے بارے میں تو رائے کچھ نہ کچھ ایک جیسی ہوتی چلی جاتی ہیں لیکن یہ کہ ہم اصل لوگوں میں ہمیشہ اختلاف رہے گا گروہ رہیں گے وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ مجدد ہیں ان کی خدمات ایسی ہیں کہ دین کی اصل شکل کو انہوں نے واضح کیا ہے اور اوہام اور رسومات کا جو اس کے اوپر ٹومار آ گیا تھا اس سے انہوں نے پاک کیا ہے تو کوئی کسی کو مجدد مان لے کوئی کسی کو مجدد مان لے یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں کسی کے مجدد ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا چنانچہ اس صدی میں چودوی صدی میں یہ معاملہ دیکھئے کہ اگچہ امت تو ہے کہاں آپ چلے جائیے اندونیشیا اور ملائشیا سے موریتانیہ تک میں نے کئی مرتبہ عرض کیا یہ تو سولیڈ علاقہ ہے امت مسلمہ کا کہیں ٹھیک ہے وہ اس طرح سے آزاد اور خودمختار نہیں ہیں جیسے ہندوستان میں ہے لیکن امت محمد تو موجود ہیں اور جو ان آفیسل اسٹی میٹ سے اس کے اعتبار سے اس وقت بھارت میں پندرہ کروڑ مسلمان بارہ کروڑ سے کم تو کسی نے نہیں مانا جو بڑے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں جو کسی طرح کے مبالغے اور کسی قسم کی سیاسی کوئی مبالغے کے اندر آنے والے نہیں ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بارہ کروڑ سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ مسلمان کم ہو البتہ یہ کہ لوگوں کا اندازہ پندرہ کروڑ تک جارا تو امت وہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی ہے اب ان میں کتنے مجددین پیدا ہوئے ہوں گے کتنے خادمین دین پیدا ہوئے ہوں گے کتنے لوگوں نے محنتیں کی ہوگی ایک ہی وقت میں وہاں حسن بننا ہے مصر میں یہاں مولانا مودودی بھی ہے یہاں مولانا اشرف علی تھانوی بھی ہیں یہاں مولانا رشید احمد گنگوہی بھی ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں کسی کو کسی کے بارے میں کسی کو کسی کے بارے میں خیال ہو سکتا ہے یہ تو در حقیقت فیصلہ ہوا کرتا ہے دو تین صدیوں کے بعد پھر جا کر زیادہ انسان اوبجیکٹیولی اندازہ کر سکتا ہے کہ کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے وہ وقتی قسم کے جو تصورات ہوتے ہیں کچھ عصبیتیں ہوتی ہیں کچھ تعصبات ہوتے ہیں کچھ گروہی قسم کے اثرات ذہنوں پر ہوتے ہیں تو وقتی طور پر تو فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا یہ بعد میں آتا یہی وجہ ہے کہ ابتدائی مجددین کے بارے میں تو ہمارے ہاں تقریباً کانسنسس ہے اتفاقے رائے ہے کہ فلا مجدد فلا مجدد فلا مجدد فلا مجدد آگے چل کر تو اختلاف ہو جائے گا ہمارے ہاں جو بریلوی بھائی ہمارے ہیں وہ مولانا احمد رساق ہاں بریلوی کو اس طور کا مجدد کہتے ہیں دیوبندی حضرات میں بھی میں نے دو گروہ پائے ہیں ایک وہ جو مولانا رشید احمد گنگوہی کو اس صدی کا مجدد سمجھتے ہیں اور ایک جو مولانا اشرف علی تھانوی کو اس صدی کا مجدد سمجھتے ہیں اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے محتقدین کا عالم تو یہ ہے کہ مولانا عبدالباری ندوی جیسا شخص بڑی اونچی علمی شخصیت ہے اندوستان کی انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ان کی سوانے پر اس کا نام ہے جامع المجددین صرف مجدد نہیں تمام مجددین کے اوصاف ان میں جمع ہو گئے بارال یہ محبت اور عقیدت کسی سے تعلق خاطر یا اس کے اثرات ہیں جو فوری طور پر ہوتے ہیں اسی طریقے سے چاہے مودودی صاحب نے ہرگز اس کا دعویٰ نہیں کیا میں خود گواہ ہوں میں ان کے ساتھ رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ان کے ماننے والوں کے ذہن میں ہے یہ بات کہ اس صدی کے اثر مجدد وہ تھے یا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو میں یہ ان کے عقیدت بندوں میں اس سے بہت آگے بات سمجھتا ہوں وہ تو چونکہ کچھ روحانیت کا میدان بھی ہے تبلیغی جماعت میں تو وہاں جو غلوب ہے عقیدت کا وہ تو اس سے کہیں بڑھ کریں تو یہ ساری چیزیں میں صرف اس لیے ارد کر رہا ہوں کہ اس میں کسی گھبرانے کی بات نہیں اس لیے کہ مجددیت جو ہے ہمارے ہاں کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی ہمارے ایمان و اسلام میں فرق آتا ہے اگر غلام احمد قادیانی کو صرف مجدد مانا گیا ہوتا کبھی تکفیر نہ ہوتا اب ہمارے یہ لاہوری بھائی جو ہیں جب اپنا مدافعت پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مجدد مانتے ہیں ایک زمانے میں میں اسی وجہ سے اس بات کا قائل رہا کہ قادیانیوں کی تکفیر تو درست ہے لیکن ان کے بارے میں ہمیں توقف کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ تو نبی نہیں مان رہے لیکن ثابت یہ ہوا ہے کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اب کوئی شخص انکار کرے تو بات اور ہے اور کم سے کم یہ کہ مسیح معہود مانتے ہیں اور وہ مہدی معہود مانتے ہیں ان دولوں چیزوں کو انہوں نے جمع کر دیا اور دعویٰ جو ہے اس کا ثابت ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا لہذا ان کے انکار سے انہیں کوئی ریلیف نہیں مل سکتا بارال جو بات میں ارز کر رہا تھا وہ یہ کہ ہمارا جو یہ تصور مجدد ہے اس کو ذہن میں رکھئے تو اب اس سے آگے بحث کو بڑھائیے جیسے سلسلہ نبوت و رسالت اپنے ارتقائی مراحل تیہ کر کے مقام عروج پر کلائم ایکس پر درجہ کمال پر پہنچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اسی طرح بالکل منطقی طور پر سمجھئے کہ اب یہ مجددین امت کا سلسلہ بھی قیامت سے پہلے اپنے ایک تکمیلی مرحلے کو پہنچے گا اور وہ تکمیلی مرحلہ کیا ہے کہ اس امت کی ایک ایسی تجدید ہوگی اس دین کی ایک اتنی مکمل تجدید ہوگی وہ دین کے جسے اب پوری دنیا کا دین بننا ہے جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ اخبار و احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں حضور نے یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے قبل اور قرب قیامت کے زمانے میں میری امت میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ جو اس دین کو دنیا میں غالب کرے گا جو اس کے لیے پھر اثر نو ایک جد و جہود کرے گا ظاہر بات ہے کہ وہ سلسلہ مجددین ہی کی آخری کری اس لیے کہ قیامت کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے قیامت سے پہلے پہلے ایک ایسی عظیم شخصیت جو ہے مسلمانوں میں پیدا ہوگی وہ سلسلہ مجددین امت کا یوں سمجھئے کہ مقام عروج ہے وہ اس کا کلائمکس ہوگا وہ اس کا تکمیلی درجہ ہوگا اس زمن میں جو احادیث آتی ہیں ان کو ہم دو بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ جانیے کہ کوئی حدیث اس بارے میں سنت کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو اپنا میار بنایا تھا قبول روایت کا اس پر پوری اتر جائے سب سے کڑا میار امام بخاری کا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اصحف القتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری حدیثوں کی چاند پھٹک کس روایت کو قبول کریں گے کس کو نہیں کریں گے ہر محدث نے اپنے کوئی شرائط بنا لی ایک پیمانہ بنا لی یوں سمجھئے جیسے یہ بجری جہاں کرسٹرز لگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ کرسٹون جو ہے وہ کنویئر بیلٹ پر آتا ہے اور مختلف سائز کی چلنیاں لگی ہوتی ہیں کوئی چھوٹے سائز کی چلنی ہے اس میں سے چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے وہ نکل جائیں گے اس سے آگے چل کر اور کیونکہ گریڈنگ کرنی ہے کہ آدھے ان سے کم کم چاہیے بجری تو یہ اس چھلنی میں سے نکل گئی وہ لے جائیے پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے آدھے ان سے لے کر ایک ان تک تو اگلی چھلنی ہے وہ اس میں سے نکلیں گے اس سے آگے اور بہتا چلا جائے گا گریڈنگ ہو جائے گی اس میں تو محدثین نے گریڈنگ قائم کی ہے اپنے میعار میں اور ٹوپ کا میعار جو ہے سب سے باریک چھلنی جو لگائی ہے وہ ہے در حقیقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی لہذا اس میعار پر جو حدیث آگئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب سنت کے اعتبار سے تو کلام نہیں وہ جو معاملہ ہے تو اس سطح پر کوئی حدیث بھی نہ مہدی کے نام کے ساتھ نہ بغیر نام کے ہمارے ہاں ذہی بخاری میں کوئی روایت موجود نہیں ہے یہ تو پہلی بات ہے جسے نوٹ کر لیجے یعنی سنت کے اعتبار سے ٹاپ کے درجے پر تو کوئی حدیث نہیں اس کے بعد نمبر دو جنہیں ہم صحیحین میں بریکٹ کرتے ہیں امام بخاری کے ساتھ امام مسلم کی صحیح یہ بریکٹ ہو کر صحیحین یہ ذرا ایک دائرہ بن گیا امام مسلم کے شرائط بھی تقریباً وہی ہیں اگرچہ تھوڑے سے کم اس پر ایک روایت آئی صرف اور اس روایت میں کہیں مہدی کا نام نہیں ہے صرف اتنی خبر ہے کہ آخری زمانے میں قیامت سے قبل اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو ظاہر کرے گا اور خاص طور پر اس کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت زمانے میں اتنی خوشحالی ہو جائے گی مسلمانوں کے ہاں اتنی دولت جمع ہوگی کہ وہ لپے بھر بھر کر لوگوں کو تقسیم کرے گا اور دولت ختم نہیں ہوگی یہ ایک عمومی خوشحالی کا جیسے خلافت راکتہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ لوگ اپنی زکاة اور صدقات لے کر دھومتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں تھا تو اسی طرح کی برکات کا کوئی ظہور ہونے والا ہے صرف اس کی خبر دی ہے حضور نے اور وہ ایک عظیم شخصیت کے ذریعے سے ہوگا اس میں کسی کا ذکر نہیں ہے نام کیا ہوگا اس کے والد کا نام کیا ہوگا وہ کس قبیلے سے ہوگا وہ کس نسل سے ہوگا کسی کا کوئی ذکر نہیں تو صحیح ہے ان کا تو معاملہ یہ کہ صحیح بخاری میں سرے سے کوئی روایت ہو موضوع ہی موجود نہیں جبکہ یہاں کنٹراز کے لیے میں آپ کو بتا دوں میں نے جو تقریریں کی ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں علیہ السلام وہ روایات جو ہیں وہ صحیحین کی ہیں وہ متفق علیہ ہیں وہ بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں لہذا زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں کو ہمارے زینوں میں عام طور پر جو بھی تصورات سنی سلائی باتوں سے ہمارے زینوں میں بن گئے ہیں تو تقریباً ان دونوں کو ہم بدن ہم نے کیا ہوا ہے بہت فرق ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی خبریں اور اس کی پیشنگوئیاں اور اس کی احادیث بہت قوی ہیں سلط کے اعتبار سے اکثر و بیستر روایات اس میں وہ ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں کہ صحیح بخاری میں بھی ہیں صحیح مسلم میں بھی جبکہ یہ جو تصور ہے ایک کانسپٹ جو ہے امام المہدی کا وہ میں بتا چکا ہوں اصلاً تو یہ ایک شئی کانسپٹ ہے وہ سارے تصورات جو اس کے ساتھ ہیں وہ اہلِ تشیعوں کے لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی تصور ہے تو وہ تصور اول تو سلط کے اعتبار سے اتنا قوی ہے ہی نہیں کہ شرائطِ بخاری پر پورا اترے وہ تو بات نیچے آگئی اس سے نیچے جو روایت ملی صحیح ہے ان میں صرف ایک امامِ مسلم لائے ہیں اور اس میں نہ کسی نام کا ذکر ہے نہ تفصیلات ہیں نہ کسی نسل کا ذکر ہے کس قبیلے سے ہوگا بس ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوگا تو اس کو تو یوں سمجھئے کہ وہی سلسلہِ مجددیت کا یہ نقطہِ عروج ہے یہ اس کا تکمیلی مرحلہ ہے البتہ جب ہم صحیح ہیں ان سے نیچے اترتے ہیں تو آپ بہت سی احادیث ملتے ہیں ان احادیث کو بھی آپ دو خانوں میں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے ایک تو وہ احادیث ہے کہ جن میں ان کا نام مہدی مذکور ہے اور اس سے بھی بہتر اور قوی تر احادیث وہ ہیں کہ جن میں نام نہیں ہے پھر ان میں ایک اور فرق ہے کہیں تو یہ بتایا گیا کہ وہ خاندان فاطمہ سے ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ میری اترت سے اہلِ بیت سے منولد فاطمہ کے الفاظ بھی بعض روایات میں بعض روایات وہیں جن میں فرمایا گیا ہے کہ بنو عباس میں سے ہوگا بعض روایات میں یہ کہ قرشی ہوگا بعض روایات میں نام ایک اور بھی آیا ہے حارش نام ہوگا بعض روایات میں نام آیا ہے کہ اس کا نام میرا ہی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ ان کے اعتبار سے آنے والے کے نام کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضور کے نام کی مناسبت سے کہا تو میرا نام ہوگا اس کے والد کا نام بھی میرے ہی والد کے نام پر ہوگا یعنی وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہوگا اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ابھی دو سال قبل یا شاید اب تیسرا سال ہے جو حادثہ ہوا تھا حرمین میں اور مسجد الحرام پر کچھ لوگوں نے قبضہ کیا تھا مقابلہ ہوا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کے اسباب کیا تھے اور کیا ان لوگوں کا اصل موقف تھا اور وہ کیا کرنا چاہتے تھے لیکن وہاں بھی ایک شخص نے اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا اور وہ محمد ابن عبداللہ ہی تھا اس کا نام بھی محمد اور اس کے والد کا نام بھی عبداللہ قہتانی ہے وہ اور وہ عرب تو ہے لیکن یہ کہ بہرحال اب جو بھی ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ آیا جو لوگ موقع پر قتل ہو گئے ہیں وہاں ان میں وہ ہے یا نہیں پھر یہ کہ جو لوگ بعد میں پکڑ کر قتل کیے گئے ہیں صدا کے طور پر ان میں وہ ہے یا نہیں کچھ پتہ نہیں جو ان کا سب سے بڑا سرغناتہ اس کو تو بہرحال قتل کر دیا گیا ہے لیکن جو اصل سرغناتہ وہ وہ نہیں ہے جس نے کہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ مہدی ہے جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ ان سے بیرچ کرو یہ مہدی ہے تو وہ بہرحال یہ صرف میں نے برسبیل تذکرہ بات کہی ہے کہ وہ جو فروایا گیا کہ نام میرے نام پر ہوگا اور والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا یہ بھی بعض روایات میں ہیں لیکن یہ تمام روایات جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں سے بہت ایک تو تعارض ہے اختلاف ہے تفصیلات میں بہت فرق و تفاوت ہے تو اس سے بہرحال جہاں تک حدیث کے بطن پر جرح کے لیے اور غور و فکر کے جو اصول بنے ہیں حدیث پر جو غور و فکر ہوا ہے وہ دو اعتبارات ہیں سند پر یا مطن پر سند میں تو ہم یہ دیکھیں گے کس نے کس سے سنا کس نے کس سے سنا اس نے کس سے سنا اس نے کس سے سنا یہ چین متصل ہے یا کہیں ٹوٹتی ہے دو کڑیاں آپس میں ملی بھی ہے کہ نہیں پھر ہر کڑی کے بارے میں دیکھیں گے یہ فاسق تو نہیں تھا اس کے بارے میں کوئی جھوٹ کی گواہی تو نہیں ملی تھی کہ جتنے بھی راوی ہیں متصل ہو روایت کا سلسلہ نمبر ایک اور جو راوی ہیں وہ سب کے سب سقا ہو قابل اعتماد ہو نیک لوگ ہو یہ گفتگو تو ہے سند پر جو محدثین نے اکثر اور بیشتر کام اسی پر کیا ہے وہ مدن پر زیادہ زور نہیں دیتے وہ تو سند دیکھتے ہیں بات آ رہی ہے کس سلسلے ایک ہوتا ہے کسی حدیث کے مضمون پر غور کر کے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے کوئی چیز ایسی تو نہیں جو خلاف عقل ہو کوئی چیز ایسی تو نہیں جو کتاب اور سنت کی دوسری منصوص چیزوں کے خلاف ہو بالکل واضح طور پر کوئی چیز مخالفت کر رہی ہو قرآن اور حدیث کی اور اسی میں ایک اصول یہ بھی تھا کہ ہمارے ہاں جو اختلافات ہوئے بعد میں سیاسی اور اس کی وجہ سے گروہ بندیاں ہوئی ہیں تو کچھ عدیثیں یا کچھ روایتیں جو بنائی گئیں اس طور میں ان میں کچھ نام داخل کر دئیے گئے بنو عباس کو اپنے سپورٹرز درکار تھے تو انہوں نے کچھ ایسی حدیثوں کے اندر کوئی احتمام اور یہ ضروری نہیں کہ بنو عباس نے کیا ہو یہ آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ سے بڑھ کر بادشاہ کے وفادار ہر دنیا میں موجود رہے تو ان کے حواریین نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ حدیثیں گھر دی ہوں کہ بنو عباس میں سے ہوگا ایک خلیفہ مہدی اور اسے تو بڑا انام پھر ملا ہوگا جس نے آ کر وہ روایت سنائی ہو تو یہ ہوتے ہیں وہ محرکات جو وقتی طور پر اختلافات کی بنیاد پر جو روایتیں گھڑی گئی ہیں ان میں چھان پھٹک کرتے ہیں اصولوں پر چنانچہ یہاں تک روایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ وہ جو مہدی جب آئے گا تو اس کے جھنڈے کالے رنکے ہوں گے اور وہ خراسان سے آئے گا اب ابو مسلم خراسانی آیا تھا جس نے بنو عمیہ کی حکومت کا تختہ الٹا اور بنو عباس کی حکومت قائم کی ظاہر بات ہے کہ یہ روایت خود بول رہی ہے کہ یہ بنو عباس کے خوش آمدیوں نے بنو عباس کو خوش کرنے کے لیے یہ کوئی روایت گھڑی ہے اور چونکہ یہ درجہ سالس درجہ چہارم کی روایات ہیں لہٰذا ہمیں ان کے مطن پر گفتگو کرنے کا حق حاتل ہے صحیح ہے ان کی روایات کا معاملہ مختلف ہو جائے گا سنت کے اعتبار سے اتنی پختہ روایات جو ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا توقف کرنا پڑے گا کہ ہماری عقل ٹھوکر کھا سکتی ہے آخر ہمارا بھی تو ہماری منصف بھی تو ٹیڑری ہو سکتی ہے وہاں ہمیں رکنا ہوگا لیکن جہاں معاملہ روایت کے اعتبار سے اتنا پختہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں مطن پر گفتگو ہوگی تو اکثر و بیشتر روایات تو اسی نوعیت کی ہیں کہ کہیں سوچے آپ کو معلوم ہوگا یہ ہماری تاریخ کا ایک عجیر واقعہ ہے بنو میہ کی حکومت کا تختہ الٹا بنو عباس میں لیکن بنو عباس نے اس کے لیے جو مسلمانوں کو اپنے گل جمع کرنے کے لیے نعرہ بلند کیا وہ تو تھا خاندان بنی حاشم اور بنی فاطمہ آل رسول ان کا نعرہ لگایا اور جب انہیں حکومت مل گئی تو سب سے بڑھتر تشدد جنہوں نے کیا ہے آل فاطمہ پر وہ یہی بنی عباس تھے سیاست کے یہ کرشمیں دیکھنے میں آتے ہیں میری گناہگار آنکھوں نے بھی یہ کرشمہ دیکھا ہے وہ میں آپ کو سنا دوں سعودی عرب کا اختلاف جب ہوا تھا مصر سے تو اس کا نقشہ میرے نگاہوں کے سامنے سن 62 میں پہلی مرتبہ میں نے حج کیا اور اسی سن میں یہ رابطہ عالم اسلامی کی تاثیر ہوئی مولانا مودودی بھی گئے تھے اس میں شرکت کے لیے مولانا دعوت غزنبی بھی گئے تھے میں تو گیا تھا والدین کے ہمراہت کے لیے وہاں مولانا دعوت غزنبی نے یہ کہا کہ تم میرے سیکریٹری بن جاؤ کیونکہ ہر مندوب جو آیا اس کے ساتھ کوئی سیکریٹری بھی ہے تو مجھے اور کیا چاہیے تاندہ کیا چاہے دو آنکھیں کہ میں اس پورے اجلاس کو ان کے سیکریٹری کی حصیت سے اٹنج کر سکوں تو میں نے وہ پورا نقشہ دیکھا ہے اس وقت صورت کیا تھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے شاہ سعود جو بڑے بھائی تھے شاہ فیصل کے بھی اور جو شاہ قالد ہیں ان کے شاہ سعود اس وقت یوں سمجھئے کہ جو تقریر کی ہے ناصر کے خلاف اور مصر کے خلاف اس سے زیادہ زہر میں بجی ہوئی تقریر کوئی نہیں ہو سکتی جملے مجھے ابھی تک یاد ہیں نَحْنُ فِدَاؤُ الْإِسْلَامِ بِعَرْوَاحِنَا وَعَجْسَادِنَا وَهُمْ عَدَاؤُ اللَّهِ وَعَدَاؤُ الدِّينِ وَعَدَاؤُ رَسُولِ ہم تو اسلام کے فدائی ہیں اپنی ارواح سے بھی اپنے اجشاق سے بھی ہر چیز اپنی اسلام پر فدا کرنے کو تیار اور یہ جو ہیں اللہ کے دثمن اللہ کے رسول کے دثمن اللہ کے دین کے دثمن یہ انداز تھا وہ کہیں تصویر اس زمانے میں چھپ گئی تھی دائر بات ہے کہ مصر کو اس طرح کا آزاد ملک ہے جیسے ہمارا معاشرہ بھی ہے یہاں سوچلسٹ بھی ہیں ملہد بھی ہیں وہاں بھی ہیں تو کسی ملہد رسالے میں یہ پولیگیمی پر ایک کارٹون چھپ گیا تھا ایک مرغہ درمیان میں ہے اور چاروں طرف نو مرزیاں اور یہ کارٹون جو ہے وہ منصوب کیا تھا یہ ہے یعنی اشارہ کیا جا رہا تھا توہین آمید انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کارٹون کا ذکر انہیں کیا یہ کر رہے ہیں وہ مصر میں اور ضائع بات ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان کا خون جو ہے کھول اٹھے گا اس کے تصور سے لیکن یہ کہ پھر آپ سوچ یہ ہوا کیا یہ جو اختلاف تھا مصر کا اور سعودی عرب کا اب اختلاف ہوا دو بھائیوں کا شاہ فیصل نے جو اس وقت ولی احد سے تختہ الٹا حکومت پر قبضہ کیا وہی شاہ سعود اب جا کر بیٹھے ناصر کی گودھ میں جن کی وہ تقریر تھی انہیں پناہ ملی ہے تو ناصر کی حاملی ہے کشمکر تو سعودی عرب کی اور مصر کی تھی شخصیات در حقیقت اس میں آ جایا کرتی ہیں وقتی طور پر تو یہ تماشا میری گناہگار آنکھوں نے بھی دیکھا اور یہی تماشا تاریخ میں ہوا تھا کہ بنو عباس نے بنو عمیہ کی حکومت کا تختہ الٹا اہلِ بیعتِ رسول کے نام پر اور پھر اہلِ بیعتِ رسول پر جتنا ستم کیا ہے بنو عباس نے اس کا عشیر بھی نہیں ہے کہ جو بنو عمیہ نے کیا بارال یہ جب معاملات ہیں تو کہیں بنی فاطمہ کے لیے وہ احادیث ہیں کہیں بنو عباس کے لیے ہیں تو ان روایتوں کا ہمارے ہاں کوئی اونچا مقام نہیں البتہ وہ جو میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی کہ دین کا جو ایک تصفر ہمارا ہے بہتیتِ مجموعی ختمِ نبوت کے بعد ہدایتِ انسانی کا سلسلہ جو جاری ہے وہ کس شکل میں ہے میں نے آج اسی لیے آیت شروع میں پڑھی تھی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتٌ يَتْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ وَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ لوگوں اب شخصی نبوت کا دور ختم ہوا وہ تو آخری اور کامل نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہیں اجتماعی سطح پر ایک کام کرنا ہے وہ کام جو ہوا کرتا تھا رسولوں کے ذریعے سے اب تمہیں کرنا ہے بحثیت امت کرنا ہے وَكَذَالِكَ جَعْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى الْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ رسول گواہی دے تم پر اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر یہی ہے فطرت کے مطابق عقل کے مطابق منقص کے مطابق کہ وہ جو سلسلہ ختم ہوا رسالت کا اور نبوت کا در حقیقت اس کی جگہ اب اس امت نے لی ہے اب یہ کلیکٹیو رسپانسیبیلٹی ہے پوری امت کی اور امت بحثیت مجموعی کنتم خیر امت نخرجت لنناس تامرون بالمعروف وَتَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ اور اگر پوری امت سو جائے پوری امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ رہے پوری امت جو ہے کہیں گم ہو جائے اپنا قافلہ جو ہے وہ راستہ بھول چکا ہو تب کیا کریں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدُعُونَا إِلَى الْخَيْرِ تم میں سے ایک گروہ تو رہنا ہی چاہیے ایک جماعت تو ایسی ہونی ہی چاہیے کچھ لوگ تو رہے کہ دنیا جب دنیا کی طرف دوڑ رہی ہو تو وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں کی خدمت کا بیڑا اٹھا لیں تو ایک گروہ ایک جماعت تو رہنی ہی چاہیے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدُعُونَا إِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا لِلْمُلْكَرِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جان لو کہ اصل فلاح کے حق دار وہی ہوں گے انہی کو فلاح مل کر رہے گی یہ ہے وہ قرآنی ہدایت جس کا اب میں نے جو بتایا آپ کو احادیث کے ذیل میں تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن کی حفاظت وہ قرآن سے ثابت احادیث سے ثابت دوسری بات یہ کہ ایسے گروہ کا رہنا اس کی زمانت احادیث نے دے دی لَا تَزَالُ فِي أُمَّتِ تَعِفَةٌ تَعِمِينَ عَلَى الْحَقِّ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا اور یہ جان لیجئے یہ بھی ایک دلچسپ مسئلہ ہے جو جماعتیں بنتی ہیں جو گروہ اٹھتے ہیں اس کام کے لیے ظاہر بات ہے وہ کسی شخصیت کے سہارے پر اٹھتے ہیں یہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے کچھ لوگ زیادہ آئیڈیالیسٹ ہوتے ہیں وہ شخصیت نہیں بلکہ زیادہ جو ہے وہ اجتماعیت میں بلیو کرنے والے ہیں ان حضرات کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کام ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں گے کسی شخص سے شروع ہوا ہے کوئی شخص جس کا کے ذکر میں ابھی کر چکا کہ ان اللہ یبعثو فیہا ذہل امہ علا راس کل میں اتعامن من یبعثو لہا دینہا کوئی نہ کوئی شخص اٹھتا رہے گا کہ جو دین کو تمام جو باہر سے آئے ہوئے اثرات ہیں ان سے دھو کر اس کی صحیح شکل میں دنیا کے سامنے لے آئے گا اب ظاہر بات ہے کہ وہ اکیلا تو نہیں ہوگا اسی کی دعوت پر کچھ لوگ جمع ہوگے وہ بکارے گا من انساری اللہ اب میں یہ کام کا بیڑا اٹھا رہا ہوں کون ہے جو میری مدد کرے وہ جماعت وجود میں آئے گی وہ ہے جماعت وہ جماعت ہوگی اس کے بعد ہوتا کیا ہے حادثہ یہ بھی جان لیجئے یہ بھی بہت مرتبہ ریپیٹ ہو چکا ہے وہ جو گروہ وہ جماعت جرزرہ آگے بعد چلتی ہے تو وہ شخصیت جو ہے وہ بت بن جاتا ہے اس کی محبت جو ہے وہ عقیدت میں بدل جاتی ہے عقیدت شخصیت پرستی کا روپ دھارتی ہے پھر اس کے عرض گرد اس کا نام لے کر جو لوگ اٹھتے ہیں وہ اپنی دنیا کو کمانے کا ذریعہ اس شخص کو بناتے ہیں اس کا نام بیچتے ہیں اس کی محبت بیچتے ہیں وہ جو اقبال نے کہا یہی شیخِ حرم ہے جو چورا کر بیچ کھاتا ہے یہی ہے گلی میں بوزرو دلقِ اویسو چادرِ زہرہ یہ جو لوگ بیچتے ہیں تو اپنے مسئلہ کے لیے بیچتے ہیں اس شخصیت کے لیے نہیں مسلمانوں کے دلوں کا وہ تارہ بن گئی آنکھوں کا تارہ بن گئی وہ شخصیت ظاہر بات ہے محبت پیدا ہوتی ہے یہ بھی یہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو اس کے بعد اس کی محبت جو ہے خلقِ خدا کے دل میں ڈال دی جاتی ہے بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں کہ ہم اس سے کیوں محبت کرتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ خدای تدابیر میں سے ہیں اب اس محبت کو کچھ لوگ ایکسپرائٹ کرنے والے آتے ہیں جو اپنی دنیا بناتے ہیں اس محبت کو بیج کر اس کے حوالے سے اس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اب وہ جماعت جو ایک دور میں کھڑی ہوئی تھی دین کی تجدید کے لیے وہ خود ایک فرقہ بن کر اور ایک فتنہ بن کر ایک گمراہی کا ذریعہ بن گئے پھر اٹھاتا ہے اللہ کسی اور کو اس لیے کہ سلسلہ تو چلنا ہے نبوت ختم ہو چکی ہے دین کی ہدایت کے اس پورے سلسلے کو تو برقرار رکھنا ہے تا قیام قیامت پھر اللہ کا کوئی بندہ اٹھتا ہے پھر وہ نعرہ لگاتا ہے پھر کچھ لوگ جماع ہوتے ہیں کچھ عرصے تک وہ جماعت رہتے ہیں پھر وہ جماعت بھی پھر وہ گلتی ہے اور سڑتی ہے اور اس کے اندر پھر وہی فرقے بندی پیدا ہوتی ہے وہ ایک فرقے کا روپ دھار لیتی ہے اور اس میں پھر شخصیتیں جو ہے مت بن کر پجھنے لگتی ہیں پھر اللہ کسی کو اٹھاتا ہے یہی پروسس ہے جو عقلا ممکن ہے یہی پروسس ہے جو منطقی طور پر ممکن ہے اور یہی ہم تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر گروہ جو ہے وہ اٹھا ہے اور وہ تجدید دین اور خدمت دین کے دائیے سے اٹھا اور انہوں نے کام کیا اس میں کوئی شک نہیں ایک وقت میں دین کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے رکھی وہ خدمتیں کر کے چلے گئے بعد میں ان کے نام پجھنے لگے اور وہ پھر عقیدے بن گئے آج ہمارے ہاں جو مزاروں کی پرستش ہو رہی ہے تو یہ یہی تو ہے جنہوں نے فاقوں پر فاقے کاٹے تھے جن کے فاقے ضرب المثل ہیں آج ان کی قبروں کے تفیل جو ہیں یاشیہ ہو رہی ہیں آج لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ اس کو بنایا ہوا ہے تو یہ وہی پروسس ہے جو بہت زیادہ مینیفائیڈ فارم میں اور بڑی گھناونی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے ہوتا یہی ہے تو فرمایا کہ ایسا ہوتا رہے گا تافلہ چلتا رہے گا قرآن ہے یہ قلعہ تو گڑا ہوا ہے اس میں تو کہیں ادھر سے ادھر ہونے کا سوال ہی نہیں یہ تو قائم و دائم ہے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس کے بعد ایک امت ایک گروہ بھی موجود رہے گی اس کی بھی زمانت ہے اور ظاہر بات ہے کہ امت یا گروہ امہ یا امہ کہتے کسے ہیں ایک امام ہوتا ہے جس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں با جماعت وہ امام ہیں اور امت کا لذب بنا امام سے امہ یا اموں سے لفظ امت بنا یہ جو شخص اٹھے گا اس کے جو ساتھی ہوں گے آبان و انسار ہوں گے جو مددگار ہوں گے یہ جماعت بنیں گے اور اس کے بعد جب یہ جماعت جو ہے جب یہ زوال سے دو چار ہوگی جب اس کے اندر فساد علماء ہو جائے گا پھر وہ پروسس اثر نو ہوگا یہ چلتا رہے گا تا آنکھے قرب تیامت میں ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوگا وہ اسی سلسلہ مجددین کی آخری کڑی ہوگا وہ دین کی تجدید کرے گا اس کے ساتھ مسلمان جمع ہو جائیں گے متقین ہوں گے صالحین ہوں گے مخلصین ہوں گے جہاد ہوگا آداؤ اللہ آداؤ الدین کے ساتھ مقابلے ہوں گے اور ان میں سر فرس سے یہود اور یہود ہی کے ساتھ جب آخری مارکہ ہو رہا ہوگا اور وہاں مسلمانوں کے قدم جو ہے وہ کمزور پڑھ رہے ہوں گے اور وہ دجال اکبر جو یہود کا اس وسط سے بڑا لیڈر ہوگا اسے بھی قتل کریں گے اور یہودیوں کا قلعہ کمہ کریں گے یہ دونوں جو واقعات ہیں جمع ہو جاتے ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی اور اس عظیم شخصیت کا معاملہ بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے ان کا نام کیا ہوگا یہ ساری خبریں فلان قبیلے سے فلان خاندان سے یہ اس سنت کو نہیں پہنسی ہوئی ہے کہ میں یا آپ کوئی رائے اس کی بنا پر حتمی طور پر قائم کر لیں حتمی بات ایک ہی ہے کہ آخری زمانے میں اس عمت میں ایک مجدد پیدا ہوگا عظیم مجدد اور وہ اس دین کی تجدید اس سطح پر کرے گا کہ جس کے بعد اس دین کا غلبہ پوری دنیا میں ممکن ہو جائے گا یہ ہے اصل میں ہمارا تصور اہل سنت کا آپ انہیں امام مہدی کہیں یا نہ کہیں نام اختیار کریں یا نہ کریں بارال یہ تصور ہمارے ہاں موجود ہے البتہ اس کو بنیادی طور پر ڈیفرنسیئٹ کیجئے اپنے ذہن میں جو شیعہ حضرات کا تصور امام مہدی ہے اس میں اور اس میں کوئی چیز مشترک نہیں زمین و آشمان کا فرق ہے اقول و قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان